موسیقی اور اسی محبت کے عشق کے چلتے دونوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا لیکن سدھا کے والدین کو یہ منظور نہیں تھا انہوں نے ساہر سے شادی کے لیے منظوری نہیں دی تو ان کی شادی کہیں اور تیہ ہو گئی منگنی پر سدھا ملہوترا نے ساہر کو بلایا جو بریک اپ کے بعد دوستی تھی اس کے چلتے اور ساہر نے وہاں یہ نظم پڑھی یہ نظم حالانکہ پہلے لکھی گئی تھی لیکن یہ اس واقعے پر اس جگہ پر بلکل فٹ تھی سوئی نظم ہے خوبصورت موڑ چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم دونوں چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم دونوں نہ میں تم سے کوئی امید رکھوں دل نوازی کی نہ تم میری طرف دیکھو غلط انداز نظروں سے نہ میں تم سے کوئی امید رکھوں دل نوازی کی نہ تم میری طرف دیکھو غلط انداز نظروں سے نہ میرے دل کی دھڑکن لڑکھڑائے میری باتوں میں نہ ظاہر ہو تمہاری کشم کشکہ راز نظروں سے میرے ہمراہ بھی رسوائیاں ہیں میرے ماضی کی تمہارے ساتھ بھی گزری ہوئی راتوں کے سائے ہیں تمہیں بھی کوئی الجن روکتی ہے پیش قدمی سے مجھے بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ جلوے پر آئے ہیں تارف روگ ہو جائے تو اس کو بھولنا بہتر تارف روگ ہو جائے تو اس کو بھولنا بہتر تعلق بوجھ بن جائے تو اس کو توڑنا اچھا وہ افسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن اسے خوبصورت مور دے کر چھوڑنا